اسلام علیکم میرا نام محمد خلیلی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایم ٹی ایس سکس زیرو تھری اسینمنٹ نمبر ون سلوشن فال ٹو تھوزن ٹوانٹی ٹو کو اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے اس کے ٹوٹل ماسک جو ہیں وہ ٹوانٹی ہیں اور اس کی ڈیو ڈیٹ سیون ڈیسمبر ٹو تھوزن ٹوانٹی ٹو ہے اس کی کچھ ایمپورٹنڈ اسٹریکشن دی گئی ہیں وہ آپ پڑھ لیجئے گا تو اس کے اندر ایک ہی قویسٹن دیا گیا ہے قویسٹن تھوڑا ساتھ رکھی اور مشکل بھی ہے ٹھیک ہے تو قویسٹن کے اندر ہے تو اس قویسٹن کے تین پوائنٹ دیئے گئے ہیں پوائنٹ نمبر ون پہ ہے use the fact that اس fact کو ہم نے use کرنا ہے سائن آف ایکس اپروکسیمیٹلی ایکس مائنس ایکس کی پاور تھری آور تھری فکٹوریل ٹو اسٹی میٹ وین ایف ایف ایکس ایکس ایکول ٹو زیرو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جہاں پر سائن ایکس کی ویلیو فائنڈ اوٹ کرنی ہے اور یہ جو ہمیں فنکشن دیا گیا ہے اسی کے اندر ویلیو فائنڈ اوٹ کر گئے ہم نے سائن ایکس کی جگہ اس کے ویلیو پوٹ کر دینی ہے دن آگے ہم نے اس کو پرفارم کروانا ہے اور پوائنٹ نمبر ٹو پہ ہے apply two iterations after newton repson method ہم نے newton repson method کی دو اٹریشن کو پرفارم کروانا ہے two f of x is equal to zero use your estimate of the solution from part one as x naught اب part one کے اندر ہم نے جب ویلیو estimate کرنی ہے تو اس میں سے ہم نے x naught کی ایک ویلیو کو کیا کرنا ہے choose کرنا ہے newton repson method کے لئے ٹھیک ہے چونکہ ہمیں newton repson method کے اندر x naught کی ویلیو ضرورت پڑے گی do your calculation to at least four decimal places اور پوائنٹ نمبر تھری پہ ہے which other method you have study can converge to the solution faster than newton repson method کہ اگر آپ نے study کی ہے جو newton repson method ہوتا ہے کہ اس سے کوئی faster method ہے faster converge کرتا ہے newton repson method دے method سے تو یہ point number three کے اندر ہم نے اس کو بتانا ہے تو یہ assignment کا solution ہے idea solution ہے آپ نے اس کو copy نہیں کرنا ٹھیک ہے اگر اس کے اندر کوئی mistake ہو تو آپ نے مجھے comments post کے اندر لازمی بتانا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر new ہیں تو please چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو like کریں شیئر کریں اور comments بھی کیجئے گا تو question کے part number one کی طرف آتے ہیں جو ہمیں function دیا گیا تھا f of x is equal to x minus sin x minus 0.01 اس کو name دے دیتے equation one کا ٹھیک ہے اب ہم نے اس fact کا use کرنا ہے جو point number two کے اندر اس نے کہا تھا sine x approximate x minus x کے power 3 over 3 factorial تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں x minus x کے power 3 over 3 dot 2 ٹھیک ہے فکٹوریل کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں تو یہ is equal to ہو جائے گا x minus x کے power 3 over 6 اب یہ ہم نے sine x کے value find out کر لی ہے اب اسی value کو ہم کیا کرتے ہیں equation one کے اندر جہاں پر sine x کا اس کی جگہ put کر دیتے ہیں تو putting کے بعد ہمارے پاس function ہو جاتا ہے x minus into x minus x کے power 3 over 6 minus 0.01 next step پہ یہ positive x ہے یہ negative ہے تو یہ cancel out ہو جائے گا تو ہمارے پاس function کیا ہوتا ہے بات جاتا ہے f of x is equal to x کے power 3 over 6 minus 0.01 تو اب ہم نے check کرنا ہے کہ ہمارا interval کیا بن رہا ہے ٹھیک ہے ہم interval find out کریں گے اسی interval کے بیچ میں جو ہم نے root find out کرنا ہے وہ کہیں نہ کہیں like کر رہا ہوگا اب میں اسی function کے اندر جب x کے گا 0 رکھتا ہوں تو مجھے negative value ملتی ہے f of 0 is equal to ہو جائے گا میں نے 0.01 جو کہ negative sign ہے اب اسی function کے اندر جب میں x کے جگہ 1 رکھتا ہوں تو مجھے کیا ملتی ہے positive value ملتی ہے 0.1566 اب sine یہاں پہ کیا ہو گیا change ہو گیا مطلب یہاں پر negative sign مل رہا تھا ہمیں اور یہاں پر ہمیں کیا مل رہا ہے positive sign مل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں interval مل گیا ہے ہمارا interval کیا بن رہا ہے 0 اور 1 کا interval بن رہا ہے تو اسی 0 اور 1 کے بیچ interval کے بیچ میں ہمارا roots کہیں نہ کہیں like کر رہا ہوگا sign of f of x is changed in 0,1 so roots lie in the interval 0 and 1 ٹھیک ہے اب یہ جو question کے اندر تھا کہ ہم نے use your estimate of the solution from part 1 part 1 کا جو ہم نے solution ابھی find out کیا ہے اس میں سے ہم نے اب x not کے value choose کرنی ہے تو اس کے لئے ہمیں یہ کرنا پڑے گا اگر ہم اس کی جو ہمیں value 0 پہ ملی تھی negative اگر ہم اس کو absolute بناتے ہیں تو تب بھی یہ positive value ملتی ہے positive ہو جائے گا 0.01 اب اگر اس کی دیکھیں جب ہم نے function میں x کی جگہ کیا رکھا one رکھا تو یہ بھی positive value مل رہی ہمیں 0.1566 تو ہم نے value وہ choose کرنی ہے جو کہ بڑی ہو اگر اس کو absolute بناتے ہیں تو یہ تو less than ہے اس value سے تو اس لئے ہم کیا کریں گے x not کے value یہ والی one choose کریں گے بنسبت 0 کے اب part number 2 کی طرف آتے ہیں neutron reaction method ہمارے پاس ہے xn plus 1 is equal to xn minus f of xn over f prime xn ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس neutron reaction method کا فارمولہ ہے where جو n ہمارے پاس ہوتا ہے 0 سے n تک ہوتا ہے 0,1,2,3,so on اب ہم نے جو x not کے value choose کی تھی وہ one choose کی تھی ٹھیک ہے یہ ہمیں given function تھا question کے اندر اب ہم چونکہ ہمیں فارمولے کے اندر x not کے value ضرورت پڑے گی تو اس لئے ہم نے وہاں پر x not کے value choose کی تھی one تو ہم اس function کو لکھ سکتے ہیں f of x not is equal to x not کے power 3 over 6 میں نے 0.01 اب according to formula اس کے اندر ہمیں اس function کا اس کو differentiate کرنا ہے f prime into action کرنا ہے تو اب اس کو differentiate کرتے ہیں اسی function کو تو یہ power start میں ہو جائے گی 3x square over 6 ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ constant ہے تو یہ کیا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا تو ہمارے پاس function f prime of x is equal to ہو جاتا ہے x square over 2 تو اب ہم اس کو لکھ سکتے ہیں f prime of x not is equal to x not square over 2 چونکہ ہمیں first iteration کے اندر f of x not اور f prime of x not کے value کا ہم نے use کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس f of x not کی value آ جائے گی ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس ہے f prime of x not کی value تو اس کو ہم first iteration کے اندر use کریں گے چونکہ ہم نے کیا کیا ہے اب اس کے اندر اسی function کے اندر ہم نے x not کی جگہ جب ہم نے کیا رکھا اس کو differentiate کیا اب اس کی جگہ ہم نے جب one رکھا تو یہ ہمارے پاس f prime کیا آ جاتا ہے zero point zero five آ جاتا ہے اور اسی کے اندر جب ہم نے x not کی جگہ کیا رکھا one رکھا تو یہ ہمارے پاس اس کا answer zero point one five six six آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی جگہ one رکھیں گے پھر اس کو divide کریں گے six پہ اور اس پہ پھر minus کریں گے zero point zero one کو تو یہ ہمارے پاس answer آتا ہے اب fast iteration کی طرف آتے ہیں ہم put کریں گے n is equal to zero اسی neutral reaction فارمولے کے اندر تو ہمارے پاس اس طرح کا بن جاتا ہے x one is equal to x not minus f of x not over f prime x not اب اوپر جو value ہم نے یہ والی فینڈ اوٹ کی ہیں اس فارمولے کے اندر ہم put کر دیں گے f of x not کی جگہ یہ value put کریں گے اور یہ value ہمارے پاس ہے f prime of x not کی تو value put کرنے کے بعد ہمارے پاس بن جاتا ہے x one is equal to one minus چونکہ ہم نے x not کیا لیا تھا choose گیا تھا one choose گیا تھا zero point three one three two ٹھیک ہے one میں سے جب اس کو minus کریں گے تو ہمارے پاس x one کی value کیا آ جائے گی zero point six eight six eight آ جائے گے four decimal places تک ہم نے جانا ہے اب second iteration کے اندر اب اسی فارمولے کے اندر ہم put کریں گے n کی جگہ one تو ہمارے پاس اس طرح کا فارمولہ بن جاتا ہے x two is equal to x one minus f x one over f prime x one ٹھیک ہے x one کی value ہم یہ والے put کریں گے ٹھیک ہے اور اسی میں سے ہم یہ function کی value f of x one کے اور f prime x one کی value فین ڈوٹ کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس یہ فارمولہ بن جاتا ہے تو اب اس کے اندر ہم f of x one کی value put کریں گے جو کہ ہمارے پاس 0.6 ہے 6.8 تھی اس کی power 3 ہے ٹھیک ہے اس کو آگے solve کریں گے تو اس کی power 3 ہے اور اس کو پھر divide کریں گے answer کے بعد 6 پہ divide کریں گے اور اس میں سے minus کریں گے 0.01 کو تو ہمارے پاس function f of x one کیا آجاتا ہے 0.04399 ٹھیک ہے اور جب ہم نے اس کو اوپر function جو ہمیں دیا گیا تھا اس کو جب ہم نے differentiate گیا تو ہمارے پاس کیا آیا تھا x square over 2 تو اسی کے اندر ہم پھر اس کی value put کریں گے x one کی ٹھیک ہے اور اس کو پھر 2 پہ divide کریں گے تو ہمارے پاس f prime of x one آجاتا ہے 0.23 2358 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس f prime of x one کی یہ value آگئی ہے اب اسی فارمولے کے اندر اسی کے اندر ہم یہ جو value ہم نے find out کی اس کو put کر دیں گے تو put کرنے کے بعد اس کو salve کرنے کے بعد ہمارے پاس جو x2 کی value آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے 0.5003 تو یہ question number کا 2 part تھا اگر اس کے اندر کوئی mistake ہو تو آپ نے لازمی بتانا ہے اب جو 3 part تھا اس کے اندر ہم نے یہ بتانا تھا کہ neutral reaction کے علاوہ کوئی ایک اور کوئی ایسا method بھی ہے جو کہ fastly converge کرتا ہو regular false method always gives granted result but to slow converge اب یہ جو method ہے یہ ہمیں result granted دیتا ہے لیکن اس کی جو convergence ہے وہ کیا ہے slow ہے however Newton-Raphson method does not give granted result ہمیں یہ result granted تو نہیں دیتا لیکن اس کی جو convergence ہے وہ faster ہے کیسے regular false method سے جو ہمارے پاس ہے repson method ہے is 7.678622465 time better than bisection method ٹھیک ہے یہ bisection method سے کیا ہے جو newton method ہے یہ بہتر ہے اتنے اتنے time سے ٹھیک ہے the bisection method has linear rate of convergence the second method has a rate of convergence equal to 1.62 approximately and newton repson method has a rate of convergence equal to 2